اگر باپ شراب پیئے تو بیٹے کا باپ کو منع کرنا فرض ہے جی منع کرنا ہے کوئی لڑائی تو نہیں آپ نے کرنی اگر تنگ آ کر مو سے کوئی بات نکل جائے تو معافی مانگے جی قرآن میں آیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام ہو جائے سورہ بنی سرائیل میں آیا ہے کہ ماں باپ کو اوف تک نہ کہو لیکن اگر کوئی بشری تقاضے کے تحت کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا تو اللہ تعالی رجوع لانے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے لیکن وہ پھر آپ معافی مانگ لے باقی یہ کہ سمجھانا ہی آپ کا فرض ہے آپ جو رسپونسیبل ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے ہیں یہ ذہن میں رکھیں قرآن میں جو آیا حکم وہ ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اسلام کی روح سے گھر والے بیوی اور بچے ہوتے ہیں ماں باپ گھر والے نہیں ہیں آپ اپنے ماں باپ کے گھر والے ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے گھر والے نہیں ہیں ان کو آپ صرف سمجھائیں گے جس طرح باقی لوگوں کو سمجھاتے ہیں بائی فورس بیوی بچوں کو الرجال قوامون علن نساء مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگبان ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نبیل اسلام نے فرمایا حکمران اپنی ریایہ کے اوپر نگبان ہے ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگبان ہے ایک عورت اپنے بچوں اور خواند کے مال کے اوپر نگبان ہے اس سے پوچھا جائے گا اس میں خیانت تو نہیں وہ کر رہی یہ آپ نے کرنا ہے ابودود میں عدیث ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے اسے نماز بڑھنے کا کہو جب دس سال کا ہو جائے نہ پڑے تو اسے مارو لیکن کوئی ویشیوں کی طرح نہیں مارنا آپ ڈانٹ پلانی ہے اور اس کا بسترہ بھی الگ کر دو یہ حکم ہے اس طرح کا جو بائی فورس والا معاملہ ہے وہ آپ کا بیوی بچوں کے اوپر ہے وہ آپ آخری درجہ تک کوشش کریں گے لیکن اس میں بھی آپ نے یہ نہیں ہونا چاہئے کئی لوگ خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں اور بچوں کہتے ہیں نماز پڑھو کلی نماز پڑھو بچے تو بندروں کی طرح ہوتے ہیں فالو کرتے ہیں اگر ایک ماں نماز نہیں پڑھ رہی اور بچوں کو گھر سے بھیج دی ہے نماز پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھنے تو نہیں جائیں گے وہ کھیل نہیں جائیں گے ایک باپ جو ہے وہ ڈانٹتا ہے اپنے بچوں کو نماز کے اوپر خود وہ پڑھتا کوئی نہیں ہے تو کیا اثر ہوگا یہ بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود کتنا دین کے اوپر چل رہے ہیں تو دین کے اوپر خود چلیں گے پھر ہی آپ اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں ماں باپ اور بہن بھائی ان کو آپ نے صرف کہنا ہے البتہ جو بہن بھائی چھوٹے ہیں آپ سے اور آپ کی کفالت میں آگے ہوئے ہیں یعنی والد فوت ہو گیا ہے اور اب آپ ان کے گارڈین ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ مال ان پر خرش کر رہے ہیں تو اب آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو بائی فورس بھی یہ کہیں لیکن بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے اور جو اس طرح کے دین سے برگشتہ لوگ ہیں پہلے انہیں خدا کا تعریف کروائے جب کسی کو اللہ کا تعریف ہی نہیں ہے وہ اللہ کو سیریس کیوں کر لے گا اور اگر وہ اللہ کو سیریس لے گا تو پھر آہستہ آہستہ اس کے عقائد و نظریات کی اصلاح بھی انشاءاللہ ہو جائے گی مجلس پچاس میرا انٹرویو دیکھ لیں اس میں میں نے اپنے حوالے سے ساری کلیریفکیشن دیئے کہ آپ نے کس طریقے سے جو میں نے سیکھا ہے کہ آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے میں یونسٹی میں پڑھتا ہوں وہاں جو کام کے لیے سوفٹ ویڈز استعمال کرتے ہیں ان میں تقریباً کریک چوری کردہ ورجن ہوتے ہیں یہ تو ڈگری کے لیے مجبوری ہے لیکن جو پورے پاکستان میں ونڈوز استعمال ہوتی ہے وہ بھی کریک ہے تو غلط ہے نا جی اور یہ بہت سے لوگوں کی کمائی کا ذریعہ ہے معاش بھی ہے تو یار ایک بار خرید لیں نا ہم نے بھی لائپ ٹاپ لیا ہے ایک دفعہ اس میں آگئی ہے ونڈو آپ اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں یہ کون سا اتنا مہنگ آئیٹم ہے جو آپ ونڈوز مجھے بتائیں کتنے کی آجائے گی کتنے کی آجائے گی جی فران بھئی نئی ونڈو دس پندرہ ہزار پاکستانی ہے اگر آپ یار مہینے میں پچاس ساٹھ ہزار یا چالیس ہزار یا بیس ہزار کمار ہیں تو ایک دفعہ یار خرید لو اس میں کون سا مسئلہ ہے ہمیں کوئی مسئلہ میں ڈالتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایسی بات کریں اور آپ کو کوئی ریلیکس کریں ہم تو کبھی نہیں ریلیکس کریں گے موسیقی